عزیز بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچو سورہ نصر کے ریلیٹڈ کال ہم نے سلائی خدبیہ کے بارے میں پڑھا سلائی خدبیہ کے ساتھ ہی فتح مکہ اور حجت الویدہ یہ اہم واقع تھے اسی کے ریلیٹڈ سورہ نصر کے ریلیٹڈ ہی آج ہم فتح مکہ پہ جا رہے ہیں پیارے بچو سلائی خدبیہ میں ایک بات یہ تائی ہوئی تھی کہ عرب کی قبائل میں سے جو چاہیے وہ کسی بھی ایک فریق مسلمانوں یا کفار مکہ کے ساتھ مل سکتا ہے عرب کی قبیلوں میں سے دو قبائل بنو خزایا اور بنو بکر میں بہت سخت لڑائی تھی ان میں سے ایک قبیلہ بنو خزایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل چکا تھا اور دوسرا قبیلہ بنو بکر قریش کے ساتھ مل گیا تھا سلائی خدبیہ کے دو سال بعد بنو بکر نے بنو خزایا پر حملہ کیا تو قریش نے ان کو روکنے کے بجائے ان کا پورا پورا ساتھ دیا جو مسلمان جنہوں نے ایمہ لائے ان دو قبیلوں میں سے جو قریش کی ساتھ مل گئے ہیں انہوں نے ان کو حملہ کیا کن کو بنو بکر تھے قریش لوگوں کی ساتھ ان بنو خزایا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو بکر نے اب حملہ کیا کن پہ بنو خزایا کی ساتھ انہوں نے انہی کی ساتھ لڑائی کی تو بنو خزایا نے مجبور ہو کر حرم میں پانا لی کیونکہ جو بھی حرم میں پانا لیتا وہ محفو سمجھا جاتا تھا لیکن بنو بکر نے حرم کے احترام کا بھی خیال نہ کیا اور بایت اللہ میں بنو خزایا کا کھون بہایا بنو خزایا کی چالیس اونٹ سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدین پاک میں ہی تھے یہ دو خاندان ادھر ہی مکہ شریف میں تھے تو چالیس اونٹ سوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور معاہیدہ یاد دلا کر مدد کی دھرکھا واسد کی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے جو صلی اللہ علیہ وسلم میں شرائط ان پہ دستخط کی جو معاہیدے کے تو ان میں یہ بات تھی کہ ایک بات یہ بھی تھی کہ کوئی بھی کسی پہ حملہ نہ کرے گا پیارے بچوں ان بنو خضائے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاہیدہ یاد دلایا اور مدد کی درخواست کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رانجور صدمہ ہوا آپ نے قریش کے پاس قاسد بھیجا اور تین شرطیں پیش کی کہ قریش ان تین شرطوں میں سے جو شرط چاہے منظور کر لے پہلا شرط تھا قتل ہونی والوں کا خون بہا دیا جائے جو ادھر حرم میں جن کو قتل کیا گیا ہے ان کا خون بہا دیا جائے گا دوسرا تھا قریش بونو باکر کی حمایت سے الہائیدہ ہو جائے جن کافروں نے ان مسلمانوں پہ حملہ کیا ان کافروں کو قریش کا ساتھ تھا ساتھ تھا قریش بونو باکر کی حمایت سے الہائیدہ ہو جائے یعنی قریش ان کو سپورٹ نہ کرے تیسرا تھا سلائی خودہ بیا کو توڑنے کا اعلان کر دے نہ تھا سچی تھیم شرط پھڑراویں یم تو ہی سلائی خودہ بھی ہے سمجھا سکر می یم ارس ترکت یہ تینوں باتیں قاسد نے قریش کے لوگوں کے پاس پہنچائی قریش نے تیسری شرط مان لی ان تینوں باتوں میں سے قریش نہیں تیسری شرط مان لی انہوں نے سلائی خودہ بیا کو توڑا اگرچہ بعد میں ان کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر جب انہوں نے یہ شرائی توڑے جو سلائی خودہ بیا میں ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کا ارادہ کیا اور فوجوں کو تیاری کا حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس رمضان المبارک آٹھ ہجری کو مکہ معظمہ کی تارہ بڑھے دس ہزار کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا راستہ میں عرب کے قبائل بھی آپ کے ساتھ ملتے گئے آپ کی آمد کی خبر مکہ والوں کو پہنچی تو انہوں نے ابو صفیان کے ساتھ چاند آدمیوں کو تحقیق کے لیے بیجا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور گرفتار کر لیا ابو صفیان نے مسلمانوں کو بہت تقلیفیں پہنچائی تھی مدینہ پہ بار بار حملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قاتل کے خفیہ ساجش عرب قبائل کو حضور کے خلاف بھٹکانا گرز بہت ساری ایسی حرکتی تھی جس کی وجہ سے مسلمان مشتعل ہو کر ان کو قاتل کر دینا چاہتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ساتھ نے سب معاف کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کو ایک بڑی ان کو ایک پہاڑی پر اونچی مقام پر کھڑا کر دیا تاکہ اسلام کی لشکر کی حیبت دیکھ سکے بعد میں ابو صفیان ایمان لے آئے اور پکے سچے مسلمان صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ و خونریجی کا نہ تھا تو مسلمانوں اور اپنے خلیف قبائل کو قریش کے ظلم ستم سے ناجات دلانا چاہتے تھے جن کے ساتھ مقی شریف میں ظلم ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ظلم ستم سے ناجات دلانا چاہتے تھے ان لوگوں کو اور خود قریش کی بھی ہدایت کے خواہاں تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی ہدایت ہو جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ جو شاکت خیتیار ڈال دے گا یا عبو سفیان یا حکیم بین خزام کے گھر میں پانہ لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا یا اپنی گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقی شریف میں داخل ہو گئے تو انہوں نے یہ اعلان کیا قریش کو اس اعلان نے بہت متاثر کیا اور صرف چند کفار نے مقابلہ کیا جن میں سے تیرہ افراد مارے گئے اور کچھ باگ گئے اور باقی سب نے خیتیار ڈال دئیے اٹھرہ ماہ رمضان آٹھ ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقا میں داخل ہوئے تو آجیزی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیری مبارک اونٹنی کی کمر سے لگ رہا تھا پیارے بچوں چھے ہجری میں سلی خدبیہ کا واقع ہو گیا اس کے بعد آٹھ ہجری میں یہ واقع ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوری فتح دلاوت کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال آئیسی نہ تھی جیسے فاتحہ سپسالہ چلتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طلح چاہ رہے تھے جیسے انتہائی آج زور کمزور آدمی ہوں اور توازہ سے گردن اس قدر چکی ہوئی تھی کہ داڑی مبارک اونٹ پر بیٹھنے کی لکڑی سے لگ رہی تھی آپ کے سر پہ کالا امامہ تھا آپ کی زبا مبارک پہ خدبے کے وقت یہ قلمہ تھے لا الہ اِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدُهُ لَا شِرِيْكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَسَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام گروہوں کو تنہا شکست دے دی جو وعدہ سورہ نصر میں بیان کیا گیا تھا وہی وعدہ پورا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامِ خیف میں قیام کیا پھر صحبہ کرام رزوان اللہ تعالیٰ عجمعین کے ساتھ بائط اللہ کو بطن سے پاک کیا حضرت عمر نے اندر سے تصویری ہٹائی آپ حضرت بلارو طالح کے ساتھ داخل ہوئے اور نماز عدا کی پیاری بچوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش کو جمع کر کے خطاب فرمایا خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموع کی طرف دیکھا تو قریش کے لوگ سامنے نظر آئے ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو مٹانے کے لئے سردرد بازی لگائی تھی وہ بات زبان لوگ بھی تھے جن کی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے نہ تھکتی تھی وہ بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹیں بچھائے تھے وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا وہ بھی تھے جو مسلمان کو گرم ریت پر لڑا کر سینے پہ بھاری چٹانے رکھ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں انہوں نے کہا آپ کریم کرم کرنے والے ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں آپ نے ان سے فرمایا آج تم پر کوئی پکڑ نہیں تم سب معاف ہو آپ سب کو معاف کیا جاتا ہے کسی کی پکڑ نہیں ہو جائے گی کسی کا آج بدلے کا دن نہیں ہے ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا خیال تھا کہ آج کی رات مسلمان جشن منائیں گے اور لوگوں کا مال لوٹا جائے گا جیسا کہ فاتحہ قومی شکست کھردہ قوموں کے ساتھ کرتی ہے شراب کا دور چلے گا لیکن جب رات کو ایسی کوئی آواز نہ آئی تو وہ نکاب ڈال کر باہر نکلی کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے وہ حرم میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ مسلمان اپنے رب کے سامنے نماز اور دعاوں میں مشغول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ انتہائی نرمی کا بردام کیا کفار مکہ نے مہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر لیا تھا اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کا حق واپس دلوائے جاتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے کہا کہ وہ اپنے مکانوں سے دستبردار ہو جائے اس چیز سے نے تو کفار کو اور بھی متاثر کیا اور ان میں سے کئی اور ایمان لے آئے مکہ فاتھی مکہ ہونے کے بعد اکثر کابائل کو یقین آگا ہے کہ آپ سلام سچے بیغمبر ہیں اور وہ آ کر مسلمان ہوتے رہے یوں اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا فاتھی مکہ کے بعد آپ مدینہ منورہ واپس تشتف لے آئے اور معاذ بن جبل کو اہل مکہ کو قرآن سنت کی تعلیم دینے کے لئے مقرر فرمایا پیارے بچوں اب میں کشمیری میں اس کا نیچوڑ باتانے جا رہے ہوں مولا بیغمبر ہیں اس کے اللہ اس посто quest اس کا نیچوڑ کردے ہیں اس کا نیچوڑ Emerson اس کا نیچوڑ لکے اس کا نیچوڑ محدود دینے گو آج ، میں صرف وہ پہدے ہیں اس کاalling ب hoch اس کا نذاق ب Seeing оно سوڑ کردے ہیں اس کا نظر سے بعض پر مجھے تھی حرام اس میں ضرورت کھانے کابس مس اور یہ مونو باکر گوال گئی امن توڑت تایتی تایتی کرک لہو لہاں تایتی مئرک بچائر تا ایم پت گئی وحت کیا اونٹ ساوار چارجی اونٹ ساوار تم گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نیش میں دینے پاک تا تیمان کروک مات دکھ درخواست دو پھیکی اتکیت بیبیو ہوگیا آدھ کے یہ مو حاصل چھو نوٹ مادید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشکل ہے تم آسوزو بھی ان تترین شیریف پر نوٹی ترین سارت لکھتی ب訴ک سواں اگر کاتل کروٹ پیش ہمارے از participants تذہر دلوست مچھے ڈیروڈہ